کرن ارے کرن اٹھ جا تیری صبح کب ہوگی صبح کے گیارہ بج گئے ہیں اوف خدایا کیا گھر ہے میں یہاں اپنی مرجی سے سو بھی نہیں سکتی کرن لہاف کو پیچھے ہٹا کر بیٹھ سے نیچے اترتی ہے کچن میں کھڑی ماں کے پاس جاتی ہے امی آپ کا کیا مسئلہ ہے صبح صبح آپ کا لیکچو شروع ہو جاتا ہے میری سہیلیاں تو دوپہر کے ایک بجے اٹھتی ہیں تم ہر وقت سہیلیاں کی مثالیں نہ دیا کرو ہر گھر کا محول مختلف ہوتا ہے امی بس کر دیں میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے میں زیادہ نہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں کرن گصے سے کمرے میں چلی جاتی ہے کرن واپس آ کر امی سے کہتی ہے امی میں یونیورسٹری جا رہی ہوں دن کے بارہ بجے کونسی یونیورسٹری کھلی ہوتی ہے امی یونیورسٹری کا کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا اچھا میں جا رہی ہوں جلدی آنا کوشش کروں گی آمنہ اور نایاب گفتگو میں مصروف ہیں آمنہ کی نظر کرن پر پڑتی ہے لو کرن بھی آگئی کرن یار کہاں رہ گئی تھی تم ٹرافک بہت تھی اچھا یہ دیکھو میں نے نیا موبائل لیا ہے کتنے کا ہے چالیس ہزار کا آمنہ کیا قسمت ہے تمہاری میں بھی امی سے بات کرتی ہوں کہ مجھے بھی نیا موبائل کرید کر دیں کرن تمہیں اچھی خبر سناؤں کیسی خبر نایاب کی منگنی ہو گئی ہے سچی مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا نایاب سے پوچھ لو نایاب تم نے مجھے بتایا تک نہیں ہاں بس اچانک ہو گئی کرن چھوڑو ان باتوں کو آو کنٹین چلتے ہیں میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا کرن سوالیہ نظروں سے نایاب کی طرف دیکھتی ہے نایاب تم ہنس کیوں رہی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرن تم کو اپنی امی کی یاد ستا رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آمنہ کرن کو بتاتی ہے کہ شام کے چار بج گئے ہیں کیا آج تو بہت وقت ہو گیا ہے آگئی تم اتنی دیر کیوں لگی امی پیپر شروع ہونے والے ہیں اس لئے لیٹ ہو گئی للچائی ہوئی نظروں سے کرن امی کی طرف دیکھتی ہے امی میرا موبائل کافی پرانا ہو گیا ہے مجھے ایک نیا موبائل فون تو لے دیں ہر وقت فرمائش ہے میں دن بھر لوگوں کے کپرے سلائی کرتی ہوں تجھے میری کوئی پروان نہیں امی میں جب بھی کچھ مانگوں آپ دکھ بڑی داستن شروع کر دیتی ہیں میں سونے جا رہی ہوں مجھے تنگ نہ کیجئے گا فون کی گھنٹی لگتار بج رہی ہے کرن کس کا فون ہے ہیلو کرن تم آج یونیورسٹری کیوں نہیں آئی کرن فون پر کون ہے امی نایاب کا فون ہے امی میں بات کر کے آتی ہوں ہاں نایاب یار یونیورسٹری آؤ سوچ کیا رہی ہو میں نے آج تم کو اپنے کزن سے ملوانا تھا آج ہو یونیورسٹری میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اچھا آتی ہوں کرن کو سرک پر کھڑی نایاب مل جاتی ہے کرن نایاب کو سرک پر دیکھ کر چونک جاتی ہے نایاب تم یہاں کیا کر رہی ہو تمہارا انتظار نایاب یہ میرا کزن وقاس ہے وقاس کو تمہارا تعرف میں پہلے ہی کروا چکی ہوں کرن تم بہت خوبصورت ہو جی میں آپ کو نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتا ہوں اچھا میں چلتی ہوں مجھے گھر پر کام ہے امی کا فون آ رہا ہے نایاب میری بات سنو کرن تم اتنی جلدی پڑے شان کیوں ہو جاتی ہو میرا کزن وقاس بہت اچھا ہے وقاس میں جا رہی ہوں گوڈ بائی کرن آو کسی ریسٹورنٹ میں چلیں مجھے اپنے گھر جانا ہے کرن میری بات تو سنو کرن ابھی چند قدم دور ہی جاتی ہے کہ وقاس پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے کرن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے چیختی چلاتی آہزاری کرتی کرن وقاس میرا ہاتھ چھوڑ دو مجھے گھر جانا ہے تیرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا وقاس کرن کا بازو پکڑ کر گھرزیتا ہوا کرن کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بجلی گرج رہی ہے بارش برس رہی ہے میرا دل گھبرا رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کرن تو کہاں ہے یا میرے خدا میری بیٹی ابھی تک کیوں گھر نہیں آئی سسکیاں بھرتی ہوئی ماں گمزدہ ہے